حضرت یہ بتائیے گا کہ ہر نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے تو ایک نبی کی نبوت کا مقام زیادہ عالی ہوتا ہے یا اس کی ولایت کا مقام اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ آپ نے بڑا باریک اور مشکل سوال کر دیا جو عوام کی سطح سے اوپر ہوگا اس لئے یہ اہل علم تو اس کی حقیقت کو سمجھیں گے لیکن عوام جو کہیں گے یہ کیا بات ہوئی اس سے یہ جو نا سوال بڑا بھاری ہے حضرت بس وہ آپ کی صحبت میں رہ کے وہ اس چیزوں پر جب سوچتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتا ہے تو اصل میں نبی کی ایک نبوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کی ایک نبی کی ولایت و معرفت ہے ایک ولایت ہے تو نبوت اور ولایت دو وصف گوہے کے نبی کے اندر موجود ہیں اب اس کے میں دونوں قول ہیں ایک قول علماء کا یہ ہے کہ نبی کی نبوت اس کی ولایت سے افضل ہے نبی کی نبوت اس کی ولایت سے افضل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے کیونکہ نبوت میں اس کا لنک اللہ کے ساتھ ہے اور ولایت جو ہے ولایت جو ہے چونکہ نبوت اللہ کے ساتھ ملی ہے اور ولایت کا لنک جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہے ولایت کیونکہ ولایت کا لنک مخلوق کے ساتھ ہے مخلوق کی خدمت کرتا ہے نبوت میں اللہ تبارک وطالعہ سے لیتا ہے اور ولایت میں خلوق کے خدمت کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں چونکہ اللہ سے متعلق نبوت ہے لہذا نبوت اس کی ولایت سے افضل ہے وہ یہ کہتے ہیں اور دوسرا قول محققین کا یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے نبی کی ولایت اس میں یہ نکتہ یہاں نبی کی ولایت کی بات ہو رہی ہے غیر نبی کی نہیں جو کھانے والے یہاں سے دھوکہ اور نادانی کھائیں گے نبی کی جو ورایت ہے اس کی نبووت سے حفظل ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں نبووت جو ہے نبووت کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ نبووت کس لئے دیتا ہے کہ آپ خلق خدا کی خدمت کریں تو وہ جو ہے اس نبووت کو لے کے خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں خلق خدا کی عصرہ اور ارشاد میں لگ جاتے ہیں تو اس نبووت میں نبی کا تعلق مخلوق سے قائم ہوتا ہے اور ولایت جو ہے ولایت کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے نبی کی جو ولایت ہوتی ولای اللہ کا ولی اس کا مطلب یہ ولایت کا تعلق اللہ سے اس وقت نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راض و نیاز کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے اذکار کرتا ہے اس کی یاد اور حضوری میں رہتا ہے یہ اس کی ولایت ہے تو دیکھو نبوت کہنتا ہے تو خلقِ خدا سے نسبت ہے اور خلقِ خدا خالق سے مفضول ہے کم تر ہے اور جو ولایت ہے ولایت کی نسبت خالق کے ساتھ ہے کیونکہ اس ان تنہائیوں میں ان خاص اوقات میں اللہ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور اللہ سے منع جاتے کر رہا ہے تو ولایت چونکہ اللہ سے متعلق ہوتی ہے اس لئے فرمایا چونکہ اس کا متعلق بھی ہی یعنی اللہ جو ہے وہ چونکہ افضل ہے مخلوق سے لہذا ولایت نبی کی اس کی نبو سے افضل ہوتی ہے نبی کی ولایت اس کی نبو سے افضل ہوتی ہے اس لئے کہ ولایت کا تعلق خود اللہ سے ہوتا ہے لہذا وہ خاص لمعات ہوتے ہیں اور یہ وجہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ خاص لمعات ہے رات میں اور آپ اللہ کے ذکر و اذکار و مراقبے میں موجود ہیں اور ایسا استغراق آپ پہ تاری ہے کہاں تا عائشہ صلیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے آئیں تو آپ نے ان کو حیران ہو کے پوچھا من انتی تو کون ہے تو انہوں سے بھی شاید حضور اسلام پہچانے نہیں بنتو ابی بکر ابو بکر بیٹیوں ابو بکر کن میں نے کہا کہ ابن ابی قوافہ ابن ابی قوافہ کے بیٹا ابو بکر تو کہتے ہیں میں دل میں حران کے ہم حضور اسلام پوچھ گئے یہ کیا پوچھ رہے ہیں پوچھ گئے ابو قوافہ کن ہے تو کہا میں ڈر گئی اور جلدی سے محجرے سے نکل گئی کہ حضور اسلام پر کونسی ایسی کیفیت تاری ہے بھئی وہی کی کیفیت بھی نہیں ہیں یہ کونسی کیفیت تاری آپ فورت باہر چلی گئی صبح میں جب تبیت بحال ہوئی کیفیت تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات و تحجید کی وقت میں آپ پر کیا خاص کیفیت تاری تھی کیا آپ مجھے دیکھے پوچھے تھے کہ مانن تھی آپ مجھے پہچان نہیں رہے تھے تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آئیشہ اصل میں میرے اور میرے اللہ کے درمیان جائے ایک خاص وقت ہوتے ہیں ایسے راز و نیاز کے اس وقت کے اندر تو جبریل فرشتے کا گزر بھی نہیں ہوتا وہ ایسے خاص لمحات ہیں میرے لئے اللہ کے ساتھ خاص ایک وقت تو اللہ میں ہوتے ہیں اس میں جبریل کا گزر بھی نہیں ہوا یہ وہ ولایت کے خاص اوقات جس میں وہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس وقت کیا راز و نیاز ہو رہا ہے وہ مخلوق پر پردے میں ہیں تو یہ اب اس قیفیت میں آپ کہاں پہنچے بھی ہیں یہ فرش سب یہ عرش علیہ بنے میں اور عائشہ تک کوئی پہچان نہیں رہا آپ کی جو محبوب اور چہتی بھی ہوئی ہے اب بکر پہچان میں نہیں آرہے ابن قوافہ پہچان میں نہیں آرہے یہ تو اس لئے فرمایا کہ اس لئے محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی کے جو ولایت ہوتی ہے جس پر خاص اللہ کے ساتھ جڑیتے ہیں وہ ولایت اس کی نبوف سے افضل ہوتی ہے اور یہی راجع کال ہے یہ راجع کال ہے کہ اس کو راجع کال ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوف سے افضل ہوتی ہے کیونکہ ولایت اللہ سے متعلق ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ سب سے افضل سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ جزاکاللہ